اب آپ توجہ کریں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ نیک لوگ نہیں آئے انفٹ لوگ تھے مزاہمت کے لیے نہیں تھے یہ لوگ ہر نیک آدمی مزاہمت کے میدان کا مرد نہیں ہوتا ہر نمازی پر اذکار با تقوی مزاہمت کے لیے فٹ نہیں ہوتا مزاہمت کے لیے ایک الگ شخصیت کی ضرورت ہے مزاہمت کے لیے ایک الگ روح کی ضرورت ہے مزاہمت کے لیے ایک الگ تربیت کی ضرورت ہے الگ اصاف کی ضرورت ہے اور وہی جو آج غزہ میں کون مضاحمت کر رہے ہیں نیک لوگوں میں کتنے ہیں غزہ کے مقابلے میں کھڑے ہوئے اسرائیل کے مقابلے میں یہ نہیں ہے ان کا پتہ پانی ہو جاتا ہے جب یہ گولی کی آواز سنتے ہیں جب یہ بم کی سرسراہت سنتے ہیں جب یہ جہاز کی گھرج سنتے ہیں گن گھرج سنتے ہیں تو بہت نقصان ہو جاتا ہے ان کا ان کا وضو بچانا مشکل ہو جاتا ہے نیک لوگوں کا مضاحمت کے لئے یہ کس کی ضرورت ہے جو بہت پختا ارادہ شخصیت کا مالک ہو نیڈر ہو خوف نام کی کوئی چیز اس کے اندر موجود نہ ہو جو ہمیشہ موت کے موں میں جانے کے لئے تیار ہو نہ کہ موت سے بھاگتا ہو جو مضاحمت میں وہ آتا ہے جو اپنی نجی زندگی پر دین کو اپنے امام کو ترجیح دیتا ہو جو اپنے اہل و عیال پر اپنے بچوں پر اپنی ماں باپ پر اپنے رہبر کو ترجیح دیتا ہو وہ مضاحمت کا مرد میدان ہوتا ہے اس لئے یہ لوگ آئے مضاحمت میں امام کے ساتھ آئے کیسے بن مساہر سیدہوی یہ آئے امام کے ساتھ کھڑے ہو موسیقا موسیقا موسیقی